ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب قدر میں نماز ادا فرماتے ذکر و اذکار فرماتے تصویحات فرماتے اور قرآن پاک کی تلاوت بھی فرماتے آئیے ناظرین شب قدر کے حوالے سے ایک خاص دعا میں آپ کو انشاءاللہ صلی اللہ عارض کرتا ہوں اور یہ دعا حدیث پاک میں ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کہ شب قدر میں خصوصیت کے ساتھ اس دعا کو پڑھنا ہے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عارض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو میں کیا دعا مانگو تو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس طرح دعا مانگو اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فعفو عنی تو ناظرین یہ دعا یہ مبارک دعا یہ خصوصیت کے ساتھ تاک راتوں میں شب قدر میں اس دعا کو خصوصیت کے ساتھ مانگنا ہے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ اس دعا کو زبانی یاد کر لیں اللہ پاک کی رحمت سے دنیا اور آخرت میں خوب اس کی برکتیں حاصل ہوں گی اور ذہن نصیب اور اللہ پاک کی رحمت سے اس مبارک عشرے کے ساتھ کے ہمیں بھی جہنم سے آزادی نصیب ہوگی موسیقی